اسلام علیکم فرنڈز یہ ویڈیو اس سریز کی چوتھی ویڈیو ہے یہ شارٹ ویڈیو ہوگی اور یہ بگنرز کے لیے ہے اگر آپ سٹاک مارکیت میں آلڈی ہیں تو آپ کو اس ویڈیو کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں ورنہ اس ویڈیو میں ہم بلکل بیسکس کے بارے میں بات کریں گے سٹاک مارکیت میں اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے اس میں میری ویڈیو موجود ہے آپ کے سامنے وی کارڈ آ رہا ہوگا اور اس کا لنک میں نے دسکرپشن میں بھی شیئر کر دیا ہے آپ وہاں سے جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سٹاک مارکیت میں ہم نے انٹری اور ایگزٹ کیسے لینا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ ہے فائنانس بی بکس پریکٹ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے یہ میں نے پورٹل اپنا لاغن کیا ہے اس طریقے سے آپ بھی اپنی لسٹ بنائیں گے میں آپ کو لسٹ بنانا سکھاؤں گا اور آپ جو ہیں ادھر سے جتنی بھی سٹاکس ہیں ان کو پرچیز یا بائے یا سیل کر سکتے ہیں یہاں پہ اوپر کچھ آپشنز آ رہی ہوتی ہیں تمام پورٹلز ہیں تقریباً سیم ہوتے ہیں اور ایک ہی طریقے سے ورک کرتے ہیں تو کسی ایک کو سیکھ لینا سارے کو سیکھنے کے میں برابر ہے یہاں پہ دیکھئے مختلف انڈیکسز آ رہے ہیں آپ ادھر سے جا کے انڈیکسز کو دیکھ سکتے ہیں کیا اس کے اندر چیزیں ہیں اور یہاں پہ آپ کے ریپورٹ آ رہی ہیں یہ آپ کا ڈیفالٹ واش ہے جس کے اندر آپ مختلف قسم کی لسٹ بنا سکتے ہیں میں آپ کو ایک لسٹ بنا کے دکھاتا ہوں آپ نے سب سے پہلا کام جب سٹاک مارکیٹ میں کام کر رہے ہو یہ کرنا ہے اپنے آپ کو مینج کرنا ہے اس میں ہم لسٹ بنائیں گے آپ کے پاس اپنی ایک لسٹ ہونی چاہیے جس کے اندر آپ کے سٹاکس ہو کیونکہ ساری سٹاک مارکیٹ کو آپ پروپر نہیں دیکھ سکتے اسپیسیفیک سٹاکس جن کے اندر آپ نے رہنا ہے ان کی آپ ایک لسٹ بنائیں گے اور اس لسٹ کے مطابق آپ پھر ورک کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پلس کا بٹن آپ یہاں پہ پلس کریں گے یہاں پہ میں فور ایکزیمپل لکھ دیتا ہوں گوڈ سٹاکس یہ ایک لسٹ بنا لیتے ہیں اس کے اندر ہم پھر مختلف سیمبلز ایٹ کرتے ہیں ہم نے کس بیس پہ ایٹ کرنے ہیں وہ ہم آگے دیکھیں گے اگلی ویڈیوز میں لیکن آج کی ویڈیو میں صرف میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں گے کیسے اس کام کو کرنا ہے پور ایکزیمپل یہ کچھ سٹاکس ہیں پی ایس او ایفرٹ ان کو آپ یہاں سے لکھ کے ایڈٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے پی پی ایل لکھ ہے آگے مختلف قسم کی چیزیں آ رہی ہیں آر ای جی میں آپ نے جانا ہے آر ای جی کا مطلب ہوتا ہے ریگولر اوڈیل کا مطلب ہوتا ہے آرڈ لوٹ ہم نے ریگولر کے اندر رہنا ہے آرڈ لوٹ کے اندر نہیں رہنا باقی آپ آگے دیکھیں یہ پی پی ایل کے آگے سپٹیمبر بی فیوچر اور سپٹیمبر فیوچر آپ نے فیوچر کے اندر نہیں جانا فیوچر کے اندر جو ہے کافی زیادہ کانفلیکٹس ہیں کہ یہ حرام ہے کہ حلال ہے اس کے اندر کافی زیادہ کمپلیکسٹی ہے تو بہتر ہے آپ فیوچر کی طرف نہ جائیں آپ ریجسٹر اور اورڈیل میں رہیں ریگولر اور اورڈیل میں رہیں ریگولر کے اندر آپ نے ایک لٹ پچیس کرنی ہوتی ہے اگر چھوٹا سٹاک ہے تو اس کی لٹ ہنڈرڈ شیئرز کی بھی ہو سکتی ہے فائیو ہنڈرڈ شیئرز کی بھی ہو سکتی ہے اور اوڈیل کے اندر آپ ایک شیئر بھی خرید سکتے ہیں دونوں کی پرائسز جہاں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو ہم نے ریگولر کے اندر رہنا ہے کیونکہ ریگولر کے اندر ہی ساری ٹریڈنگ ہوتی ہے اب آپ نے پچیس کیسے کرنا ہے فور ایجیمپل ہم ایفرٹ کو پرچیس کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ ہم ایفرٹ لکھیں گے آگے ریگولر جب ہم لکھیں گے تو یہ ریگولر آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ بیڈ پرائس اس ٹائم مارکیٹ بند ہے اس لیے بیڈ پرائس شو نہیں ہو رہی بیڈ پرائس کا مطلب ہے کہ جو بندہ سیل کر رہا ہے اس نے کیا بیڈ پرائس دی بھی ہے کیا پرائس دی بھی ہے اور جو لیٹس نیرس بندہ آفر کر رہا ہے اس کی کیا پرائس ہے ان دونوں پرائس کے اوپر سارا سسٹم چلتا ہے آپ اسے کے مطابق چلیں گے یہاں پہ آپ والیم لکھیں گے کتنے شیئرز آپ نے پرچیس کرنے ہیں فر ایجیمپل تھاؤزن شیئر پرچیس کریں گے اور یہاں پہ آپ نے اپنی پرائس لکھنی ہوتی ہے کہ آپ کتنے کا پرچیس کرنا چاہ رہے ہیں جو پرائس آپ لکھیں گے اگر وہ پرائس مارکیٹ کے لیول سے نیچے ہوگی تو آپ کا آرڈر کیوں میں چلا جائے گا جیسے ہی پرائس اس لیول پہ گی فور ایجیمپل میں یہاں پہ دیکھیں اس ٹائم پرائس لاس پرائس سیون پوائنٹ نائن فائیم ہے میں کہتا ہوں میں نے سیونٹی فائنٹی فائنٹ فائیم میری خرید ہے میں نے سیونٹی فور پہ خریدنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں سیونٹی سے لے کر ایٹی ون یہ پرائس رینج ہے اس کے اندر آپ کلک کریں گے یہاں سے یہ چلا جائے گا یہاں پہ دیکھیں اس نے میسج سے دیا انویلیڈ آرڈر کہ ایکسپوجر آراؤڈ اس سیونٹین تھاؤزن تھری سیونٹی ٹو مطلب میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ون تھاؤزن اس کا والیوم پچیش کر سکوں میں چلیں اس کا ہنڈرڈ کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ آرڈر والیو سیونٹی فور ہنڈرڈ آگئی یہاں پہ سیونٹین تھاؤزن سے کم ہے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں بائے کا اور یہاں سے میں اوکے کرتا ہوں کرتا ہوں تو یہاں پہ لکھا آگیا ہے نیو بائے آرڈر آف ہنڈرڈ ایفرٹ ان کے ایسی سیونٹی فور سیوڈ فور نیکسٹ ورکنگ ڈے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اس کے اندر یہ جیسے ہی کل مارکیٹ اوپن ہوگی یہ آرڈر جو ایگزیکیوٹ ہو جائے گا سیونٹی فور پہ اگر پرائس آئی تو میرے اکاؤنٹ میں جو ہے یہ پرچیز ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ پرچیز کرتے ہیں سیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے اس بٹن پہ کلک کریں گے یہ بائے اور سیل پہ چلا جائے گے میں سیل کیا گئی ہے سیم اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس شیئرز ہیں فور ایزمپل میرے پاس ڈی سی آر کے شیئرز ہیں میں فائیو ہنڈرڈ شیئرز شیئرز سیل کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ مجھے پرائس دینی پڑے گی ٹین اور یہاں پہ میں کلک کروں گا فائیو تھاؤزن میں سیل پہ کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پہ نمبر دوں گا اور ٹریٹ کروں گا تو یہ ٹریٹ ہو جائے گا تو یہ طریقے کار ہوتا ہے اپنی چیزیں کو دیکھنے کا یہاں سے یہ کلائنٹ پورٹفولیو سمری آتی ہے آپ کلک کریں اور یہاں سے ویو ریپورٹ کر لیں آپ کے سامنے پوری ریپورٹ جو ہے شو ہو جائے گی کہ کیا کیا کون کون سے شیئرز ہیں اس سام دیکھیں میرے سارے شیئرز ہیں وہ نیگٹیو میں برحل دیکھیں اس طریقے سے شو ہو جائے گی آپ یہاں سے اپنا ساری ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پورٹفولیو میٹ ہے کس طریقے سے ہے اس کے بعد یہ ایک ادارہ ہے جس کے اندر آپ کے سارے شیئرز جو ہیں وہ سیو ہوتے ہیں جب آپ آہ سٹاک مرکویٹ سے شیئر پچیس کرتے ہیں تو آپ کی پروفائل سی ڈی سی کے اندر بن جاتی ہے اور آپ کو اس کا لاغ ان پاسروڈ ملتا ہے اور آپ اس کے اندر جو ہے آہ سیل پچیس کی ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے شیئر موجود ہیں فار اگزمپل یہاں پہ میرے سامنے لکھتا رہا ہے کہ میرے پاس ٹین تھاؤزن سرٹیفیکیٹس موجود ہیں اور اسی طریقے سے یہاں پہ ڈیٹیل لکھی ہوئے کہ کسی اس کی کیا ڈیٹیل ہے اور یہ ادارہ ذمہ دار ہوتا ہے آپ کے تمام سرویسز کا یہ میں پورٹ فولیو کی ویلیو ہے تو اسی طریقے سے سسٹم جلتا ہے جو شیئرز آپ کے نام پہ آ جاتے ہیں وہ آپ کے اس پورٹ فولیو کے اندر شو ہو جائیں گے اس کے علاوہ ایک سٹ اپ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو دیا جاتا ہے آپ اس کے تھرو بھی لاغ ان ہوتے ہیں اس کے اندر بھی اسی طریقے سے سب سسٹم چلتا ہے کہ آپ ادھر سے لاغ ان ہوں گے اب آپ کے پاس یہاں پہ ساری لسٹ آ جائے گی فر ایکزمپل آپ بائے کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ بائے کر لیں گے یہ بائے کا فارم ہے آپ سل کرنا چاہتے ہیں دوسرے سل کا فارم ہے آگے بلکل ایزی ٹو یوز ہے اور اس کے اندر کوئی خاص ایسی چیز بھی نہیں ہے یہاں پہ یہ مارکیٹ کے ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے مارکیٹ بائے آرڈر یہ دیکھیں یہاں پہ آپ شیئر کا نمبر نام لکھیں گے اور یہاں سے انٹر کریں گے یہ دیکھیں یہاں سے آپ سیمبل یہاں پہ لکھیں اور اس طریقے سے لکھیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس ٹائم کتنی کونٹیٹی کا آرڈر سل کی اس میں پڑا ہوئے کتنی کونٹیٹی کا آرڈر پرچیز کی اس میں پڑا ہوئے گرین والے پرچیز والے آسک ہیں یہ دیکھیں کتنی کونٹیٹی ویڈ ہوئی ہے کتنی کونٹیٹی آسک ہو رہی ہے یہ والیم یہاں پہ شو ہو رہا ہوتا ہے جب آپ ٹریڈنگ کریں گے تو اس کے اندر یہاں سے آپ ساری چیزیں چیک کریں گے کہ کس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں اسی طرح یہاں پہ بھی آپ واش لسٹ نہ سکتے ہیں جیسے اپنے وہاں پہ واش لسٹ نہ ہی تھی دوستو یہ تھی آج کی شوٹی سی ویڈیو اگر آپ کی کچھ سوال ہیں تو آپ اس سے پوچھ لیجئے میرے ساتھ بندے رہنے کا شکریہ اللہ حافظ